اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں اپنا ایک ایکسپیرینس یا اپنا ایک ایکسپیریمنٹ کہہ سکتے ہیں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی اسٹوری میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اس اسٹوری کا انوان یا اس اسٹوری کا نام ہے کینسر کا ایک پیشنٹ جس کی ادھوری اور نامکمل محبت اور یہ کہانی اسٹارٹ ہوتی ہے ایک سولہ سال کے بچے سے یا ایک سولہ سال کے لڑکے سے جو کہ میٹرک کے پیپر دینے کے بعد چھوٹیاں گزارنے اپنی خالہ کے گھر آتا ہے اور وہ لڑکا یا وہ بچہ جو کہ حیدرباد کے رہائشی تھا اور جب وہ کراچی آیا جہاں اس کی خالہ رہتی تھی کراچی میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے کورنگی وہاں پہ اس بچے کی ملاقات خالہ کے گھر کے بالکل سامنے ایک فیملی رہتی تھی اور وہاں پہ ایک بچی تھی جو کہ سیملر لائک نائن کلاس میں یا ٹین کلاس میں تھی اور وہ جو کہتے ہیں love at first sight تو اس بچے کی اور اس لڑکی کی ایک پاکیزہ محبت کی داستان سٹارٹ ہوئی اور وہ وہ لڑکا میٹرک سے لے کے گریجویشن تک گریجویشن سے لے کے نوکنی حاصل کرنے تک لائک کی دس سال پہ یہ محیط رہی یہ پوری کہانی اور اس دس سال میں دنیا بھر کی مخالفتیں اس لڑکے نے فیس کی جس میں اس کا اپنا سوشل سرکل لائک اس کے اپنے دوست احباب اس کی فیملی میمبرز ہر شخص نے اختلاف کیا سیملرلی اس بچی کی بھی فیملی میمبرز کی طرف سے بھی بہت زیادہ اپوزیشن تھی کیونکہ ہم جس سوسائیٹی یا جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں لغ مہرے یا اس قسم کی چیزوں کو بہت اچھا نہیں دیکھا جاتا اور یہ جو میں اسٹوری آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج سے پندرہ سال پہلے کی اسٹوری ہے بہرحال لائک دس سال کی ان دونوں بچوں کی سٹرگل کے بعد سمہا ایسا ہوا کہ دونوں فیملیز نے ڈیسائیڈ کیا کہ now we have to take decision اور انہوں نے ان دونوں بچوں کا رشتہ کیا اور ایک بہت ہی دھوم دھام سے منگنی ہوئی اور اس منگنی میں اچھا خاصا انہینگمنٹ تھا اور جب اس لڑکے کی منگنی ہو گئی تو اس نے یہ فیل کیا کہ جس مقصد کے لیے وہ last 10 years سے محنت کر رہا تھا یا جب دس سال سے لوگوں سے فائٹ کر رہا تھا تو جب اس کو وہ منظر ملی تو اس نے سوچا کہ اب مجھے اپنے نوکری کو اپنے کام کو بھی بہتر کرنا چاہیے اور اس کے لیے اس نے جو ڈیسائیڈ کیا اس زمانے میں وہ ایک کمپنی میں جوب کرتا تھا ایک میڈیکل مینفیکچرنگ فارماسوٹیکل کامپنی تھی اور وہاں پہ وہ سیلز ٹیم کا حصہ تھا بہرحال اس نے وہاں سے وہ نوکری سے کچھ چھٹیاں لی اور وہ دوبائی گلف چلا گیا بہتر مستقبل کے لیے اب یہاں سے کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ دوبائی گیا تو دوبائی جا کے سڈنلی اس کے ساتھ جو پرابلم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس کو جیسے ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے ہمارا حازمہ ڈسٹراب ہوتا ہے ہمیں وارمنٹنگ لوز موشن یا اس قسم کے ڈائریا ٹائپ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں تو اس نے یہ سوچا کہ شاید مجھے کیونکہ میں پاکستان سے دوبائی کے ایک رف ان ٹف ویدر میں سیچویشن میں آئے ہوں تو ممکن ہے موسم کی وجہ سے سیچویشن خراب ہو رہی ہو بیرلو دوتی مہینے بعد جب طبیعت کنٹرول میں نہیں آئی تو وہ واپس آیا اور یہاں آکے اس کے جب ڈیٹیل میں اس کے ٹیسٹ ہوئے تو اس پہ اور اس کی فیملی پہ اور اس لڑکی کی فیملی پہ ایک بم پھوٹا اور وہ بم یہ پھوٹا کہ اس کو انٹسٹائن کا کینسر ہو گیا تھا یعنی اس کو پیٹ کا آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو چھوٹی آت اور بڑی آت کا جو جنکشن ہے یا جوائنٹ ہے اس پورشن پہ اس کو کینسر ہو گیا اور اس کے سلسلہ یہ ہو رہا تھا کہ اس کی باڈی کا جتنا بھی انٹیک تھا جتنا وہ لیکوڈ فارم میں لے رہا تھا یا سوالٹ میں جو کھانا لے رہا تھا وہ باڈی سے ڈسچارج نہیں ہو رہا تھا لائک اس کا جو ڈسچارج کی جو لائن تھی وہ چوک ہو گئی تھی نہ وہ یورین پاس کر پا رہا تھا نہ ہی وہ سٹول پاس کر پا رہا تھا پہلال جنہ آسپٹل میں اس کا آپریشن ہوا اور کہ دس گھنٹے طویل آپریشن ہوا اس کا یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2005 اور 2006 کی بات ہے اور یہ جو محبت کی داستان جو شروع ہوئی تھی 9192 سے شروع ہوئی تھی یعنی 14-15 سال پہ یہ طویل عرصہ تھا اور جس وقت اس کا آپریشن ہوا یا وہ جب بیمار تھا تو اس بیماری سے پہلے یا دبائی جانے سے پہلے جو چیز جیس آئیت تھی کہ ویدن ٹوائل مانت اور ویدن ٹوائل مانت جو ہے وہ ان کی شادی ہو جائے گی لیکن قدرت کے فیصلے کچھ اور تھے اس کی بیمار وہ بیمار ہو گیا اور بیماری بھی ایسی کہ جس کا نام سنتے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ اب تو موت کا سفر کاؤنڈاؤن آپ کا شروع ہو گیا ہے بہرحال اللہ تعالی کی مہربانی سے اس کا جنہ ہسپیٹل میں آپریشن ہوا کوئی دس گھنٹے طویل آپریشن تھا ڈاکٹرز نے آپریشن سے پہلے جو بات کہی تھی کہ آپ کا بچنے کے چانسز بہت کم ہیں اور آپ کا بیٹ کے پاس ایک بیگ لگا دیں گے جس میں آپ کا سٹول یا آپ کا یورین پاس ہوگا لیکن الحمدلللہ وہ آپریشن بہت ہی اچھا ہوا بہت سکسیسول ہوا کہ ساری چیزیں نارمل ہو گئیں اور آپریشن کے تین سے چار مہینے چھ مہینے میں جب وہ بلکل پرفیکٹ ہو گیا تو اس کی فیملی نے اس کو ماشاءاللہ عمرے پہ بھیجا وہ بلکل ہیلتھی ہو گیا اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا کوئی شائبہ نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ یہ کینسر کا پیشنٹ تھا اس سٹیج پہ ڈاکٹر نے بھی حیران تھے کہ یہ ایک مرکل ہے کہ ایسا پیشنٹ جس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں تھے اور آپریشن کے بعد وہ الحمدلللہ اتنا اچھا ہو گیا کہ بلکل پرفیکٹ تھا پیرل وہ عمرہ کر کے آیا اور عمرہ کرنے کے بعد اس کا جو ویٹ اس نے جو گین کیا بیماری کے اس انٹینسٹی کے دور میں جب وہ بہت ہائی انٹینسٹی تھی تو وہ ٹھرٹی ٹو فارٹی کیجی اس نے لوس کیا تھا اور جب وہ عمرہ کر کے آیا تو وہ ماشاءاللہ اس نے وہ ویٹ گین کیا اور وہ بلکل پرفیکٹ ہو گیا الحمدللہ آپریشن کے بعد سارے معاملات چلتے رہے اب اس وقت لڑکی کی فیملی بھی بہت کلوزلی مانیٹر کر رہی تھی کہ یہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا اسی طریقے سے اس کی اپنی فیملی بہت کلوزلی مانیٹر کر رہی تھی کہ یہ ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا اب ایسا ہوتا ہے کہ آپریشن کے بعد جب وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے تو ایک ذہن بنتا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہو گیا اور اس کی شادی ہم کر دینا ہے کیونکہ جس وقت جب آپریشن ہوا تھا تو انہوں نے وہ شادی والے سارے معاملات پوسپون کر دیئے تھے اور وہ رشتہ ایک ایسے اسٹیج پر چلا گیا تھا کہ ختم ہونے والی بات ہو رہی تھی بٹ چیزیں رکھی نہیں اور اس میں بھی اس لڑکی اور لڑکی کا ایک فیت تھا ایک دوسرے کے اوپر مصمم ارادہ تھا کہ ہم نے اس کیس سے باہر آنے اور اس فائٹ کو جیتنا ہے بیرل شادی ہوتی ہے شادی ہونے کے بعد شادی ہونے سے پہلے ہی اس کی کچھ طویعت تھوڑی بہت گربر تھی لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ کچھ گربر تھی بیرل شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد جو چینج آتا ہے کہ شادی ہوتے ہی لائک اس لڑکے کی باڈی میں جو ڈاکٹرز کہتے ہیں اور جو میں نے سنا کہ آفٹر میریج مرد اور عورت کی باڈی میں ہارمونل چینجز آتی ہیں اور اس چینجز سے سویا کا کینسر دوبارہ سے جاگ گیا اور شادی کے بعد بدن نائنٹی ڈیز اس بیچاری کی انتقال ہو گیا اب شادی اور شادی کے موت کے درمیان کا جو وقت تھا وہ وقت جو تھا وہ لڑکا یا میرا دوست مرنے سے پہلے ہی مر چکا تھا یوں مر چکا تھا کہ جب اس کی بیماری نے دوبارہ سر اٹھایا تو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کی فیملی لڑکے کی فیملی نے خصوصا اور جو آس پاس کے لوگ تھے اس قسم کی باتیں کی ہیں کہ یہ تو منحوس ہے لڑکی اور اس کے آنے کے بعد جا ہے وہ ہمارے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا یا اس قسم کی معافلات تھے اور اتنا پریشرائز کیا کہ وہ لڑکی کو سمہاو وہ گھر ہی چھوڑنا پڑ گیا اور وہ لڑکی کو اپنے پیرنٹس کی گھر میں ہی پناہ لینی پڑی میں یہ لفظ یوز کروں گا کہ پناہ لینی پڑی اب آپ یہ سمجھئے کہ ایک لڑکی جس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جس کا شوہر دیرے دیرے موت کی طرف جا رہا ہے اور اس کے اوپر ایک پریشر ظاہر ہے اس کی فیملی کا بھی ہوگا کہ آپ واپس آؤ پہرالانگنت الزامات اس لڑکی پہ لگے کہ جونری لے کے چلی گئی اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی تھی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس لڑکی سے منصوب کی گئیں کہ آپ نے یہ کیا آپ نے یہ کیا اور آخر میں ایک چیز ہوئی جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور سب سے کہوں گا کہ ہمیں اپنے غصے کو اپنے اینگر کو اپنی زبان کو قابو رکھنا چاہیے کہ وہ لڑکی جب اس سے ملنے آئی آخری چار چھے دن جب آخری سٹیج پہ تھا اور وہ بول بھی نہیں لائک اس کی زبان بند ہو چکی تھی اور صرف وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ لڑکی جس وقت آئی تو کراچی میں ایک ہاؤسپیٹل ہے جو کہ ڈیڈیکیٹڈی کینسل کے ہی پیچنٹ کو ہی دیکھتا ہے تو وہ اس روم میں مہمی موجود تھا وہ لڑکا بیٹ پہ تھا اور وہ بول نہیں سکتا تھا اس کی زبان بند تھی وہ صرف دیکھ رہا تھا اور اس روم میں ایک عجیب مچھلی بزار بناوا تھا ایک فائٹ ہو رہی تھی اس فائٹ میں یہ تھا کہ ہر شخص بلیم کر رہا تھا کہ تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا اور وہ شخص جو موت کے موں میں تھا وہ صرف اس حال میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں اس سے شکایت کر رہی تھی اس سے شکوا کر رہی تھی کہ پندرہ سترہ سال کا ہمارا جو ایک سفر تھا اور جب مجھے تمہاری ضرورت تھی جس وقت میری زندگی کی لوگ میری زندگی کی شما بھجنے والی تھی تو تم اس اسٹیج پہ کیسا ہی پریشر کیوں تھا کتنا ہی معاملات کیوں تھے آپ نے مجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا بیرل اس کے کچھ دنوں بعد ہی اس لڑکے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ لڑکی اپنے گھر چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں ایک مہربانی یہ ہوئی کہ ان کا کوئی اولاد نہیں ہوئی ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں مرنے والا تو مر گیا پیشے بچے کا کیا ہوتا اسی طریقے سے اس لڑکی کی محبت کی اگر میراج کی بات کریں تو جس وقت اس کی ڈیتھ ہوئی وہ لڑکی کی ایج میں ستائی ستائی سٹائی سال تھی اور ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ بات ہے 2006 2007 میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اب ہم بیٹھے ہوئے 2020 میں 14 ڈیئرز پہلے کی بات ہے چودہ سال بعد دنیا بھر کے پریشر کے بعد اس لڑکی نے اب جا کے شادی کی یعنی آج اس بچی کی عمر کو 40 42 ڈیئرز ہوگی تو یہ ایک سٹوری میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا تھا اور اس سٹوری میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے بچے کی کوئی جذباتی انٹینشنز ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی پیشنٹ ہے یا آپ کا کوئی فیملی میمبر ہے جس کے ساتھ کوئی اس قسم کی بیمادی ہے تو ہمیں اس کے سامنے لڑائی جھگڑا فساد اس کو اس اسٹیج پہ مرال سپورٹ کی نیند ہوتی ہے اور اس مرال سپورٹ میں ہمیں اپنے ایسی بات کرنی چاہیے جس سے مریض خوش ہو جس سے آپ کا فیملی میمبر خوش ہو تو یہ تھی آج کی ایک مختصر سی اسٹوری اور مجھے امید ہے کہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی نیر فیوچر ہم کچھ اور لی چیز ہوگی اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسلام علیکم موسیقا